السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑے ہوئے پیٹ کے بارے میں بہت سارے احباب نے خصوصا ہمارے دوست احباب نے فرمایا کہ بڑے ہوئے پیٹ کے بارے میں کچھ عرص کر دوں تو عرص کر دیتا ہوں میں بڑا ہوئے پیٹ ویسے بھی غیر اخلاقی چیز ہے اس کو ختم ہونا ضروری ہے ورنہ خائمخہ میں definitely ہے آپ کو بی پی دے گا آپ کو شگر دے گا اور اس کا لوڈ جو ہے گردوں پر آئے گا مسانوں پر بھی آئے گا گردوں پر لوڈ آ گیا تو جناب علی ایچ بی گرائے گا یوریا یوریک ایسٹ دے گا اور کریٹینائن ڈیپوزٹ کر دے گا کسی اور وجہ سے بھی ہوتا ہے مگر اس وجہ سے بھی ہوتا ہے اور اسی طرح اس کا سینٹر لائن میں اگر اس نے پریشر دے دیا پھر خائمخہ میں وہ جناب علی ویریکوشل اور ہیڈروشل دے دے گا ٹانگوں میں سوجن دے دے گا اور یہ سوجن بروقت تاپنے میریج نہیں کر پائے تو یہ ٹانگیں فیل پا ہو جائیں گی پھر یہ ایک بھاری پنے ایک بوجھ ہے زندگی کے ایکٹیویشن مائنس ہو جاتی ہے بندہ بھاگ نہیں سکتا عید میں جناب علی بجائے گلے ملنے کے پیٹ ملانا پڑتے ہیں ایک دوسرے سے عجیب عجیب دیکھنے والا محول ہوتا ہے تو ان ساروں سے بچنے کا آسان طریقہ ہے کہ پیٹ غیب کر دی جائے میں پوری باڈی ویٹ لاؤس کی بات نہیں کر رہا میں پیٹ بڑے ہوئے پیٹ کی بات کر رہا ہوں بڑھاوہ پیٹ جو بیماری والا ہے کولیسٹرول والا میں اس والے پیٹ کی بات نہیں کر رہا جس کو جلندر یا استسخہ کہتے ہیں جس میں پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے اس کی بات نہیں کر رہا میں بڑے ہوئے پیٹ کی بات کر رہا ہوں جو چربی کے لیے اعتبار سے کولیسٹرول کے اعتبار سے بے ہنگم بے ڈھنگم بڑھاوہ ہوتا ہے اس والے پیٹ کی میں بات کر رہا ہوں تو ایسے پیٹ کا ہے میں جہاں بہت ساری علاج ہیں خوردن بھی دوائیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا ہم بھی دیتے ہیں لیکن ایک علاج ایسا ہے کہ جناب علی کے خوردن کی دواؤں میں میں آپ کو نہیں لے جا رہا میں ایک آسان علاج بتا رہا ہوں آپ کے پاس صرف دو تیل ہونے چاہیے ایک تیل تو ہوگا السی کا تیل السی کا تیل جو ہے وہ ہر پنساری سے مل جاتا ہے ایک کلو وہ لے لیجئے کلو لسن کا تیل گارلک آئل آپ بنا لیجئے آدھا کلو لسن ایک کلو سرسو تیل میں آپ اس کو جلا لیجئے پکا لیجئے چھان لیجئے اور اگر مہنگا لگ رہا ہے تو کروڈ آئل میں پکا لیجئے کروڈ آئل بھی مل جاتا ہے وہ ذرا سستا ہے سب تیلوں میں جو سستا تیل ہے وہ کروڈ آئل ہے تو اس میں پکا لیجئے اب یہ دونوں تیل حفاظت سے رکھئے ایک ریپنگ فوڈ ریپنگ پلاسٹک ہوتا ہے جو بڑے بڑے کھانے کی ٹری آپ اس کو ریپ کر دیتے ہیں یا ائرپورٹ میں جاتے ہیں تو آپ کا بڑا سا بکسہ جو ہوتا ہے نا اور وہ سارے کا سارا اس کی جو ریپنگ ہوتی ہے تو وہ جو ریپنگ پلاسٹک ہے اس کا اچھا کوئی اٹھارہ انچ یا دو فٹ چوڑا والا رول لاکہ رکھ لیجئے گھر میں بس آپ کا ہتھیار پورے ہو گئے دو تیل ایک علسی کا تیل ایک لسن کا تیل اور ایک ریپنگ پلاسٹک اور ایک عظم اور ارادہ کہ میں نے یہ پورا ایک مہینے کرنا ہے آسان بت ہو گئی اب کیا کرنا ہے روزانہ رات کو ایک دن علسی کا دوسرے دن لسن کا تیل آپ نے ایک چائے کا چمت تیل لے لیا دو تیل لے کے لیڈ گئے لیڈ کے پیٹ میں اچھی طرح اس کی مالش کرنی ذرا تیز ہاتھ چلا لیں اگر یوں ہاتھ نہ چلے تو پھر یوں چلا لیں کوئی حرج نہیں چلا لیں ہاتھ چلائیں تاکہ پیٹ جو ہے پیٹ کے جو مسام ہیں اس تیل کو ایکسپٹ کرنے پر جذب کرنے پر مجبور ہو جائیں پھر جناب علی کیا کرنا ہے پلاسٹک لپیٹ دیں اچھا رات کو اگر یہ عمل کرنے سے آپ کی نین خراب نہیں ہوتی تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر نین کی خراب آپ حساس بہت زیادہ ہیں آپ کو نین کے خراب ہونے کا خطرہ ہے تو رات کو نہ کریں صبح ہی صبح اٹھتے ہی کر لیں ہارمو آگ کھلتے ہی کر لیں دو یا تین گھنٹے کے لیے بہت زیادہ ہم تین گھنٹے بہت ہیں صبح کر لیجئے تو یہ تیل آپ نے ایک دن علسی کا تیل گرم کیا ایک چاہ کا چمچ پیٹ پہ اچھی طرح ملا اور پلاسٹک ریپنگ والا جو پلاسٹک ہوتا ہے پلاسٹک ریپر جو ہوتا ہے وہ آپ نے لپیٹ لیا کسی دوسرے سے مدد لے لیں تو وہ جناب علی اس نے لپیٹ دیا اور جب تین گھنٹے بعد اتاریں گے نسمہ خوب پسینہ ہوگا بس یہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے اور باتروم بھی کھل کے آنا شروع ہو جائے گا وہ بھی اچھا کام ہو رہا ہے اور جسم اور زندگی اور پیٹ ہلکا پھلکا بھی لگنا شروع ہو جائے گا یہ بھی اچھا کام ہو رہا ہے ایک کام ہو گیا کتنا کرنا ہے صرف تیس دن کوئی لمبی چوڑی کھا نہیں اس دوران دوسرا کام کیا ہے میدے کی چیزیں چینی والی چیزیں تھنڈا پانی چاول بند کر دیجئے حرام کر دیجئے آسان کام ہے مشکل میں تمہیں ڈالتا نہیں اور تیسری اور آخری بات جو کھٹے پھل ہوں وہ کھٹے پھل کھانا شروع کر دیں آپ کو آڑو مل جاتا ہے تو وہ کھانا شروع کر دیں پھل یعنی کہ تھوڑی سی اس کی کسرت کر دیں کھانا اپنی جگہ پھل کی تھوڑی کسرت کر دیں کسی بھی کھٹے پھل کی اس کے علاوہ اگر کھٹے پھل دستیاب نہیں یا آپ کو مہنگے لگ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں انار دانہ خوشک جو ہوتا پنساری سے مل جاتا ہے پانسو چھ سو روپے کلو انار دانے کا پورا پیکٹ ایک کلو کا انہا وٹا پیکٹ تو وہ پانس چھ سو روپے کلو مل جاتا ہے تو وہ لیائیے وہ ایک چاہے کا چمت صبح اوبال کے پیلے ایک چاہے کا چمت شام کو یہ انار دانے والا کراوس کمبنیشن پیٹ گرانے پر اس وقت ہوگا جب پیٹ پر آپ باہر سے ایمپلیمنٹ بھی دے رہے تھے اس ایمپلیمنٹ کے بغیر یعنی کہ لسنگا تیل لگا رہے ہیں اور ایک دن علسی کا تیل لگا اس کے بغیر انار دانے والا میں مشورہ نہیں دے رہا ورنہ اس سے آر بی سی بڑھ جائے گا شکل کالی ہو جائے گا تو یہ کس وقت کھانا مفید ہوگا جس وقت آپ پیٹ میں تیل بھی لگا رہے تھے اور پلاسٹک ریپنگ بھی کر رہے تھے اب یہ فیدہ دے گا یہ ڈیپوزٹ ہو گئی نہیں تو لس دے گئی نہیں آپ کا آر بی سی حد سے زیادہ بڑھے گئی نہیں کیوں کہ وہ جو تیل لگا کے بعد چار تین گھنٹے بعد جب ریپنگ کھول رہے ہیں تو اسے پشاب بھی کھل کے آ رہا ہے باتروم بھی کھل کے آ رہا ہے تو یہ ڈیپوزٹ نہیں ہوا تو لہٰذا اب یہ نقصان دے نہیں ہیں آپ کو کتنا کرنا ہے صرف ایک مہینے چند چیزیں بند کرا دیں کھٹے پھل کھالو یا ناردانہ ایک چمت صبح شاہ موبائل کے پیلو اور جناب علی وہ کام جو صرف تیس دن کرنا ہے کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے اور تینوں اجزہ آپ کو بتا دیئے میں نے بائی سب واقعی یقین کیجئے کہ پیٹ لوگوں کو غیب ہوئے پیٹیس سال ہوگے بتاتے بتاتے پیٹ غیب ہوئے لوگوں صرف پیٹ کی بات کر رہا ہوں فل بارڈی مٹابی کی بات نہیں کی میں نے اور جناب علی لوگوں کو فیدہ ہوا اللہ کا شکر ریزلٹ آیا پکی بات ہے ضرور کر کے دیکھ لیجئے گا کسی کا بھلا کر کے دیکھ لیجئے گا اللہ کرے گا کہ بھلا ہوگا نظر آئے گا انشاءاللہ پھر آپ دعاوں میں یاد رکھئے گا و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ